شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وآہل بیتی الطیبین الطاہرین واللعن الدائم علی عدائہ مجمعین ہماری یہ جو گفتگو رہے گی کچھ دروس کے زمد میں وہ دعا افتتہ پر ہے اور ماہ مبارک رمضان کا انشاءاللہ جب یہ دروس آپ تک پہنچیں گے تو انشاءاللہ کی آغاز ہو چکا ہے اور دعا کے سلسلے میں یہ دعائیں جو ہیں جہاں پر ان میں خدا ون تبارک وطالعہ سے چیزوں کو مانگا جاتا ہے مانگنے کی درخواست کی جاتی ہے اسی طرح سے ان دعاوں میں ہمارے عقائد بھی ہیں اعتقادات بھی ہیں وہ حقیقتیں ہیں جن پر ہم کو ایمان لانا ہے وہ عقائد ہیں کہ جن کو ہمیں ماننا ہے اور جن پر ایمان رکھ کر ہم کو زندگی گزارنی ہے اور جن کے بارے میں ہم سے قبر میں پوچھا جائے گا لہٰذا جو دعائیں آئمہ سے وارد ہوئی ہیں اور معصومین علیہ السلام سے جو دعائیں ہم کو بتائی گئی ہیں ان میں ہمارے عقائد کا بیان بھی ہے اور اس میں خدا سے گفتو کرنے کا طریقہ اور ڈھنگ بھی ہم کو بتایا گیا ہے اور دعا کے سلسلے میں اگر دیکھا جائے تو اتنی زیادہ احادیث ہیں کہ جس میں دعا کی اہمیت دعا کی فضیلت دعا کی اثرات قیامت میں دعا کا کیا نتیجہ نکلے گا دنیا میں کیا نکلے گا مادی نتیجہ کیا ہے معنوی اور روحانی نتیجہ کیا ہے ان سب چیزوں پر احادیث میں اشارہ کیا گیا ہے اور واضح انداز میں بلکہ میں کہوں کہ بیان کیا گیا ہے اب دعا کے سلسلے میں وہ یہ بات جو ہم دعا افتتہ ہے جیسا کہ اس دعا کے نام سے ظاہر ہے افتتہ کا مطلب ہے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں یہ افتتہ فلا مسجد کا افتتہ ہوا فلا امام بارے کا افتتہ ہوا فلا دکان کا افتتہ ہو گیا فلا شاپنگ مال کا افتتہ ہو گیا یہ سب ہم باتیں اپنے روز مر رہی گفتگو میں کرتے ہیں فلا سڑک فلا پول فلا ہائیوے اس کا افتتہ ہوا فلا سکول فلا ہسپیٹل کیا مطلب مطلب ہی کہ بازابتہ طور پر اب رسمی طور پر باقیدہ اوفیشل یہ اس جگہ نے اپنے کام کا آغاز کر دیا ہے یہ تو ہم اپنی زندگی میں جو افتتہ کے معنی کو لے کے چلتے ہیں اور اگر افتتہ کے معنی کو لغت میں ڈشنری میں دکھا جائے تو افتتہ کا مطلب ہے کسی چیز کا آغاز کرنا فتح کا مطلب ہے کھولنا کسی چیز کو افتتہ یعنی کھولنا کسی چیز کا اور کھولنا کسی چیز کو تو اب یہ دعا افتتہ کس چیز کو کھول رہی ہے کس چیز کا آغاز کر رہی ہے شروعات کس چیز کی ہو رہی ہے تو یہ اس دعا کے پہلے لفظ کو لے کر اس دعا کا نام رکھا گیا ہے جو کہ واری دعا روایات میں کہ ماہ مبارک رمضان میں ہر رات کو ہم کو پڑھنی ہے اب اگر کوئی اس دعا کو پڑھنا سکے اور اس میں طاقت نہ ہو اس کو پڑھنے کی معذرت تو اس کو چاہیے کہ وہ کمس کمس کا ترجمہ پڑھے آدھی دعا پڑھ سکتا ہے روزانہ آدھی دعا پڑھے قسطوں میں کر کے ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے پڑھ سکتا ہے پانچ منٹ آج کی رات پڑھی پانچ منٹ کل پانچ منٹ پرسوں پانچ منٹ ترسوں تو پھر یہ چار دن میں دعا افتتہ اس کی مکمد ہو جائیے کوئی حرج نہیں ہے اس میں بھی ایسا بھی کر سکتا ہے اچھا آدھی دعا سے ہم کو لے کے چلنا ہے آخر تک یہ کر سکتے ہیں آپ شروع سے لے کے چلنا ہے آخر تک آدھی دعا تک نصف دعا تک یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے اب یہاں پر جو دعا کی فضیلت ہے زہر سی بغاعت اس پر میں گفتگو نہیں کروں گا کیونکہ پھر وہ ہمارا وقت لگ جائے گا اور آپ سب کو پتا ہے دعا کی فضیلت کیا ہے لہٰذا یہاں پر سب سے پہلے جملہ بیان کیا جا رہا ہے اللہم انی افتتہ سنا بحمدک پروردگا میں تیری تعریف سنا یعنی تعریف تیری خوبیوں کا بیان جب ہم کہتے ہیں کہ سنا کرنا یعنی اچھائیوں کا بیان اس کا میں آغاز کر رہا ہوں تیری اچھائیوں کا بیان کا کیسے بحمدک تیری حمد کے ذریعے تیری حمد کے وسیلے سے تو یہ بات یہاں پر آئی اب ہم حمد کا جو ترجمہ کرتے ہیں اور سنا کا اس کو ایک ساتھ لے کر آتے ہیں جب ہم کہتے ہیں اردو میں الحمدللہ تمام تعریف اور سنا حمد و سنا اللہ کے لئے تو اب یہاں پر ہمیں حمد اور سنا کے فرق کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ حمد کہتے ہیں کسی بھی ذات سے جو اس کا اختیاری فعل سرزد ہو رہا ہو اس اختیاری فعل کی تعریف کرنا یعنی خدا کے بارے میں اگر ہم گفتو کریں خدا نے اپنے اختیار سے زمین اور آسمان کو بنایا خدا نے اپنے اختیار سے سمندروں دریاؤں نہروں کو بنایا درختوں کو چرندوں کو درندوں کو بنایا انسان کو خدا نے بنایا اپنے اختیار سے ایک ایک چیز جو اس عالم میں خلق ہوئی ہے وہ خداون تبارک و تعالیٰ کے اختیار سے خلق ہوئی ہے لہٰذا خدا کی اختیار سے اگر خلق ہوئی ہے تو یہ خدا کا اختیاری کام ہے جب یہ خدا کا اختیاری کام ہے تو یہ اچھے کام ہیں سارے کے برے کام ہیں اس میں کوئی نقص ہے مکمل اچھے ہیں مکمل خوبصورت ہیں یا تھوڑی سی خوبصورتی ہے تھوڑی سی بسورتی بھی شامل ہے نہیں حمد یعنی خدا تمام تعریفیں جو جا رہی ہیں وہ خدا کے لیے ہیں اور اس طرح سے کہ خدا کے جو افعال ہیں وہ اچھے ہیں سب کے سب لہذا ان افعال کے اوپر ہم اس کی حمد کر رہے ہیں تعریف کر رہے ہیں یعنی خدا کے اختیاری افعال اور عمال جو تمام کے تمام اس نے اپنے اختیار سے اپنے ارادے سے انجام دیئے ہیں ان کی خوبصورتیاں تمام کی تمام چیز اس کی طرف جاتی ہیں حتی جو بندے بھی خود کا اچھا کام کرتے ہیں اس کی خوبی بھی خدا کی طرف جاتی ہے کیونکہ خدا نے اپنے اختیار سے ہم کو ہاتھ اور پیروں میں طاقت دی آنکھوں میں طاقت دی دیکھنے کی کانوں میں سننے کی طاقت دی یہ تمام کی تمام طاقتیں جو خدا نے دیئے ہیں اپنے اختیار سے دیئے ہیں ان سے جو بھی اچھا کام سرزد ہوتا ہے لہذا آپ سے یہی کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں سجدہ شکر جب بھی آپ کوئی اچھا کام کریں الحمدللہ کھانا ختم کریں الحمدللہ کھانا آپ خرید کے لائے کسان نے گہوں کو گایا وہ تمام کی تمام چیزیں انسانوں نے کیا لیکن اس کی جو خوبی ہے کہ آپ کے میدے کو شکم کو سیر کر رہا ہے یہ کھانا یا پانی آپ کو سیراب کر رہا ہے یہ خوبصورتی اس چیز کی اور خوبی یہ بھی خدا کی طرف جا رہی ہے لہذا خدا کی جانب تمام اچھائیوں کا سفر ہے ہر اچھی چیز خدا کی جانب جا رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بری چیز کہیں اور سے آ رہی ہے نہیں براہ کیسے سے ہم بات میں بات کریں کہ وہ اس کا کیا فلسفہ ہے اسلام کے مطابق لہذا یہاں تک یہ بات ہو گئی کہ پرپردگار میں تیری حمد و سنہ کا آغاز کر رہا ہوں تیری سنہ تیری تعریف کر رہا ہوں تیری اچھائیوں کا بیان کر رہا ہوں کس کے ذریعے تیری حمد کے ذریعے یعنی سب سے پہلے یہ عقیدہ رکھنا کہ جو کام بھی خدا نے کیا ہے وہ اچھا ہے اور اپنے اختیار سے کیا ہے اگلا جملہ مسدد کہتے ہیں کسی بھی چیز کو بند کرنے کو مضبوطی کے ساتھ تصدید صدید صد جیسا کہ آپ کے علمے کہ ڈیم جب پانی پر بنتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے صد رسول خدا نے جناب سیدہ کے گھر کے دروازے کو کھلا رکھا جو مسجد کے سہن میں کھلتا تھا تمام لوگوں کے دروازوں کو بند کر دیا جو مسجد کے سہن میں کھلتے تھے وہاں پر آپ دعا ندبہ میں کیا پڑھتے ہیں وَسَدَّ الْأَبْوَابَ اِلَّا بَابَ رسالت میں آپ نے تمام دروازوں کو جو مسجد کے سہن میں کھلتے تھے بند کر دیا مگر یہ کہ ایک دروازے کو کھلا رکھا وہ تھا جناب سیدہ کے گھر کا دروازہ تو مسجد کا مطلب ہے بند کرنا مضبوطی کے ساتھ کسی چیز کے سامنے مضبوطی کے ساتھ اس کو لے آنا ان تمام مقامات پر مسجد استعمال ہوتا ہے مسجد لِسَوَاب یہ سواب سواد والا ہے سے والا نہیں ہے وہ گناہ اور سواب والا جو سواب ہے وہ سے سے ہے یعنی تین نقطے والی سے جس کو ہماریاں بچے کہتے ہیں اور یہ جو سواب ہے یہ سواد سے اب سواب کا مطلب کیا ہے سواب کا مطلب یہ ہے کہ صحی چیز آپ صحی چیز تک کیسے پہنچتے ہیں کبھی آپ کا علم تقاضہ کرتا ہے آپ اپنے علم کی روشنی میں دیکھتے ہیں صحی چیز تک پہنچ جاتے ہیں آپ سیویل انجینئر ہیں آپ نے دیکھا کہ اس بیلڈنگ میں اتنے میٹر میں بنے گی اتنی اوچھی بنے گی زمین ایسی ہے تو آپ نے کہا یہاں پر آٹھ پلر لگیں گے اس بیلڈنگ میں تین فٹ چوڑے دو فٹ لمبے اتنا سریعہ ڈالے گا تو یہ ہے سواب سواد والا کیونکہ اس کے ذریعے بیلڈنگ رکی رہے گی آپ کا علم اتنا زیادہ اتنا تجربہ ہے آپ کو فلان شہر میں بیلڈنگیں بنانے کا عمارتیں کہ آپ کو پتا یہاں کی مٹی ایسی ہے تو یہاں پر ایسا ہی بنے گا پچاس سال کا تجربہ ہے ہمارا تو آپ کے علم میں آپ کو سواب بتا دیا کبھی کبھی آپ شک میں آتے ہیں تو شک کے موقع پر آپ کیا کرتے ہیں مشورہ کرتے ہیں مشورہ جب کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میرے خیال سے یہ بہتر ہے ہر انسان مشورے کے سیشن میں ایک بات کہتا ہے جس کے بعد کھل کر سواب یعنی یہی سواد والا سواب سامنے آتا ہے حقیقت سامنے آتی ہے چیز کی تو سواب کا مطلب کیا ہوا ہر مقام پر ہر مرحلے پر جو صحیح چیز ہے اس کو نکالنا اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ پروردگار سواب کو یعنی صحیح چیز کو تو تیری ذات ہے کہ جو ہر صحیح چیز کو اپنا مقام پر مضبوطی سے جماتی ہے اور وہ تیرے احسان کی بودلت ہے تیرے لطف و کرم کی بودلت ہے اس جملے کا مطلب کیا ہے آپ نے پانچ دس پندرہ سیویل انجینئرز کی میٹنگ ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ بیلڈنگ ایسی بنے گی اس میں اتنے پلر پڑھیں گے کیونکہ مٹی اس کی ایسی ہے اتنی رتوبت ہے ویدر کی کنڈیشن کلامیٹ کی ایسی ہے تو یہ یہ چیز آپ نے کر لی ایک فیکٹر آپ بھول گیا ہے آپ کے ذہن میں ہی نہیں رہا آپ اس کو کنسیڈر کرنا بھول گیا آپ لینا بھول گیا کہ یہاں پر یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے اور آپ نے اس مسئلے کو جانے بغیر وہ بیلڈنگ کھڑی کر دی اور اس بیلڈنگ کا نقصان پہچا کیونکہ وہ ایک چیز آپ کے ذہن سے نکل گئی تھی تو اس سے نتیجہ کیا نکلا کہ انسان جتنا بھی اقل مند ہو جائے کبھی کبھی وہ کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے اور صحیح رستے تک نہیں پہنچ پاتا لہٰذا صحیح رستے تک پہنچنے کی زمانت صرف آپ کی عقل نہیں ہے صحیح چیز تک پہنچنے کی زمانت آپ کا کمیٹی میں ایک ادارے میں دس پندرہ لوگ کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ لینا کافی نہیں ہے بلکہ ہر مقام پر آپ کو خدا سے دعا کرنی چاہیے کہ خدا آپ کی عقل کو وہ نور عطا فرمائے جس کے ذریعے آپ چھوپی ہوئی چیزوں کو دیکھ لیں اور جس کے بعد آپ صواب یعنی صحیح چیز تک پہنچ پائیں یہ ایک بہت اہم چیز ہے عمیر محمد نے جب محمد حنفیہ کو حکم دیا کہ حملہ کرو اور نصیت کی جو کہ نجز بلاغہ میں ہے فتح کا حملہ کرنے کا طریقہ بتایا اس کے بعد آخر میں ایک جملہ فرمایا بیٹا جان لو جو نصر اور کامیابی ہے وہ خدا ون تبارک و تعالی کی ذات سے ہے یعنی اپنی تلوار پر جتنے بڑے شمشیر زنو جتنے بڑے پہلوانو جتنے بڑے طاقتورو تم اپنی طاقت پر بھروسہ کر کے مت جانا بلکہ طاقت کو پورے طریقے سے استعمال کرو لیکن جان لو کہ جو چیزیں آئیں گی خدا کی طرف سے فتح کامیابی خدا کی طرف سے وَأَنتَ مُسَدُدُنِ سَوَابِ بِمَنِّكَ من کہتے ہیں پروردگار یعنی تیرا لطف تیری رحمدلی ہے تیرا احسان ہے کہ جس کے ذریعے تُو سواب کے رستوں کو مضبوط کرتا ہے یعنی ہم نے جو کلکولیشن کی یہ کلکولیشن اس وقت تک ہے کہ جب تک خدا کا ارادہ اس کے مقابلے پر نہ آئے اب خدا کا ارادہ اگر اس کے مقابلے پر آ رہا ہے تو ہماری کلکولیشن کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہم نے بہت بڑا کشتی بنائی بہت بڑی پانی کا جہاز بنایا اور ہم نے کہا یہ ڈو بھی نہیں سکتا کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ جو طوفان آتے ہیں وہ ایسے ہیں رولنگ پچنگ جو ہوتی ہے کہ لہریں کبھی دائیں بائیں لے کے جاتی ہیں کبھی اوپر نیچے کبھی آگے پیچھے یہ جو ہوتی ہے یہ اس طرح سے ہوتی ہے ہم نے کہا باڈی ایسی ہوگی لہریں ٹکرائیں گی فیزکس اور میتھمیٹرکس جیومیٹری ٹرگنومیٹری سب کو لے کر آگئے اور ہم نے اس کے پر اربو ڈالر خرج کر دی اب یہ کشتی بنائی تو یہ بتائیے کہ کیا خدا اتنی بڑی موج نہیں بھیج سکتا جو اس کشتی کو توڑ دے کل تک جو موجیں آتی تھیں ویوز لہریں توفان سونامی وہ اس کشتی کو نہیں توڑ سکتے تھے آپ نے جتنا بھی سیمیلیشن کر لیا یا آپ نے جتنی بھی کمپیوٹر پر دیکھ لیا کہ یہ ہوگا تو ایسا ہوگا تو اب یہ ایسا نہیں ہوگا نہیں ہمیشہ خدا کا لطف موجود ہے آپ نے بلڈنگ بنائی جو دس ریکٹر اسکیل کے زلزلے کو برداشت کر سکتی ہے خدا نے انیس ریکٹر اسکیل نعوذ باللہ کا زلزلہ بھیج دی اب کیا ہوگا لہٰذا یہ چیز کہ خدا کا لطف ہمیشہ شامل حال میں اب یہاں پر ایک یقین آپ کو رکھنا ہے پروردگار کی ذات میں جیسا کہ میں نے کہا یہ دعا ہم کو صرف مانگنے کا ڈھنگ نہیں سکھا رہی ہے بلکہ یہ دعا ہم کو سکھا رہی ہے کہ کس طرح سے ہم چیزوں پر یقین رکھیں ذات باری تعالیٰ کے سلسلے میں ذات پروردگار کے سلسلے میں کس طرح سے ہم کن چیزوں پر ایمان رکھیں آپ سے سوال ہے کہ خدا ارحم الراحمین ہے کہ نہیں خدا ارحم الراحمین ہے آپ سے سوال ہے کیا خدا عذاب نہیں دیتا خدا عذاب بھی دیتا ہے تو سوال یہ کہ اگر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو عذاب کیوں دیتا ہے اور اگر عذاب دینے والا ہے جیسا کہ دعا کہہ رہی ہے تو ارحم الراحمین کیسا تو اب یہاں پر دیکھیں اس جملے میں سمجھایا جا رہا ہے پروردگار مجھے یہ یقین ہے میں یہ یقین رکھتا ہوں یعنی دنیا میں رحم کرنے والوں کے سلسلے میں آپ کے ذہن میں جو تصور بھی آجائے خدا اس رحم کرنے والے سے زیادہ ہے اور جو بھی رحم کا تصور آئے آپ کے دل میں خدا اس رحم کرنے والے سے زیادہ ہے ان تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ ہے اگر اتنا خدا رحم کرتا ہے تو عذاب کیوں بھیجتا ہے اب یہ دعا سمجھا رہی ہے فی موزِ الْعَفَّ وَرْرَحْمَة عف یعنی بخشش اور رحم دلی کا جہاں مظاہرہ کرنا ہوتا ہے پروردگار وہاں پر ارحم الرحمین ہے یعنی خدا کا رحم اور خدا رحمت جب اپنی نازل کرتا ہے تو اپنی حکمت کی بنیاد پر نازل کرتا ہے خدا یہ نہیں کرتا کہ جہاں پر اس کو رحمت نازل کرنی ہے وہاں عذاب کر دے اور جہاں عذاب کرنا ہے وہاں پر رحمت نازل کر دے لہٰذا جب عف اور رحمت کی جگہ ہے وہاں پر خدا ارحم الرحمین ہے ایسا نہیں ہے کہ خدا اس جگہ پر رحمت کا مظاہرہ کرے کہ جہاں پر اسے رحمت کا مظاہرہ نہیں کرنا فی موزِ الْعَفَّ وَرْرَحْمَة رحمت کہتے ہیں رحم دلی کو جب ترس آیا آپ کے دل میں آپ کا دل پسید جائے آپ کے دل میں رقت قلبی آ جائے آپ کا دل پگل جائے یہ رحمت کا معنی ہے رحم آیا ہمیں عف کا معنی کیا ہے عف کہتے ہیں این فے واو ایک ہے عف ایک ہے مغفرت عف کا معنی یہ ہے کہ جب آپ زمین پر کسی چیز کا نشان بناوا ہے فرض کیجئے تو اس کے قدموں کے نشان بنے میں آپ نے کیا کیا کسی چیز کی مدد سے ان قدموں کے نشانات کو مٹا دیا تو اس کو کہتے ہیں عف کرنا یعنی خدا صرف گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ خدا گناہوں کے نشانات تک کو مٹا دیتا ہے جب گناہوں کے نشانات کو مٹاتا ہے تو اس کا مطلب ہے گناہوں کے اثرات کو بھی مٹا دیتا ہے لہذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اتنے گناہ کیا اب خدا مجھے کیسے ماف کرے گا میں چالیس سال کا ہو گیا تیس سال کا نماز نہیں پڑھی آج تک مسجد میں نہیں کیا امام باڑے نہیں کیا ماتم نہیں کیا امام حسین برگریہ نہیں کیا قرآن نہیں پڑا تو مجھے خدا کیسے ماف کرے گا خدا جب ماف کرنے پر آتا ہے تو اس طرح سے ماف کرتا ہے کہ گناہوں کے نشانات تک کو مٹا دیتا ہے ضرورت کی اس بات کی کہ خدا سے گناہوں کی مغفرت طلب کی جائے لہذا یہاں پر ہمیں یہ ایک عقیدہ سکھایا جا رہا ہے کہ گھبرانا مت کہ اگر تمہارے گناہ زیاد ہیں خدا ارحم الراحمین ہے اگلا جملہ کیا ہے وَأَشَدُّ الْمُعَاقِبِينَ فِي مَوْزَن نَكَالِ وَنَّقِمَةِ اور خدا اعقاب عذاب دینے والا ہے شدید ترین کڑا اور کڑوا ترین عقاب اور عذاب خدا دیتا ہے کہاں پر جب وہ انتقام دینے پر آئے اور جب وہ عذاب دینے پر آئے تو آپ نے توجہ کی ارحم الراحمین ہے لیکن جب رحمدلی کا مظاہرہ کرنے کی جگہ ہو خدا اَشَدُّ الْمُعَاقِبِينَ ہے خدا کٹھن اور کڑوا اور شدید ترین عذاب دیتا ہے کس مقام پر جہاں پر انتقام دینے کی جگہ ہو اور جہاں پر عذاب دینے کی جگہ ہو خدا وَن تبارک وَتَالَا انبیاء کو بھیج رہا ہے جناب شعب اپنی بستی میں آئے جناب نوح اپنی بستی میں آئے جناب حود جناب صالح یہ تمام کے تمام انبیاء آئے جناب موسیٰ آئے رحمت کا مظاہرہ کر رہا تھا کہ اس نے ان انبیاء کو بھیجا اور یہ انبیاء خدا کی رحمت کا مظہر اور پیکر بن کر آئے یہ نصیت کرتے رہے کہ دیکھو یہ کام کر لو بچ جاؤ گے وہ کام کر لو بچ جاؤ گے ایک کاموں کی فیرز بتاتے گئے کہ جس کے بعد انسان یہ سمجھ جائے کہ ہم یہ کام کر لیں تو عذاب نہیں آئے گا لیکن جب ڈٹے رہے اپنی زد پر تو پھر کیا آیا جناب شعب کی قوم پر بھی عذاب آیا چناب حوج جناب صالح چناب موسیٰ کی قوم پر عذاب آیا اور دیگر جو اور بھی انبیاء ہیں جن کے بارے میں ملتے ہیں واقعات ہم کو نہیں ملتے قرآن مجید میں ان کی قوموں پر عذاب آیا تو جب خدا نے عذاب بھیجا تو اس طرح سے بھیجا کہ ایک بھی بشر بچ نہیں سکا اور جب خدا نے رحمت بھیجی تو ایسی کہ صفینا نو کی صورت میں گھسم کشتی میں بیٹھ جائیں اور بچ کے نکل جائیں دو لہذا آپ نے توجہ کی کہ بستی پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے لیکن مومنین کے سروں پر وہ پتھر نہیں پڑھ رہے وہ صرف کفار کے سر پر پڑھ رہے ہیں خدا تو ارحم الرحیمین ہے مولانا یہ خدا نے عذاب کیوں بھیجا خدا نے عذاب پہلے دن نہیں بھیج دیا امین مومنین کے سرے ایک واقعہ منصوب ہے ایک شخص نے چولی کی پکڑا گیا ٹھیک ٹھا گواہ آگئے ایک دو تین چار نہیں ٹھیک ٹھا گواہوں کی تعداد آگئی مولانا نے کہا کہ تمہارے شریعت کے مطابق تمہارے انگلیاں کٹی جائیں گی کہا یا علی میں نے پہلی بار چوری کی ہے اب یہ واقعہ پہلی بات تو ہی کہ ہمارے معاشرے کا نہیں ہے یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ جب امام وقت آپ کے سامنے ہو لہٰذا ہماری زندگی کے واقعات کو اس واقعے کے ذریعے نہ سمجھئے گا لیکن عبرت کی جگہ ہے اور یہ واقعہ یہ ہم کو نصیتیں اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں کیونکہ جب امام وقت موجود ہے سامنے تو اس وقت معاشرے کی کچھ اور حالت ہوتی ہے جب امام وقت نظروں سے اوجھل ہے تو خدا کے قوانین کچھ اور طرح سے چلتے ہیں کہا یا علی میں نے پہلی دفعہ چوری کی خدا کی قسم کھا رہا ہوں میں اور میں نے پہلی دفعہ چوری کی ہے امام نے سر جھکا لیا اور کہا تو انہیں پہلی دفعہ چوری نہیں کی ہے امام نے قسم کھا ہی مولانے کہا کہ یا علی آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہا کہ یقین کیجئے میں قسم کھاتا ہوں خدا کی معذرت میں نے پہلی دفعہ چوری کی ہے اس کا اسرار کہ پہلی دفعہ چوری کی ہے اور مولانا فرما رہے ہیں اب مولانا اس سے بحث نہیں کر رہے تھے یہ شان امامت نہیں ہے مولانا نے ایک دو دفعہ کہہ دیا تو انہیں پہلی دفعہ چوری نہیں کی جب اس نے کہا میں قسم کھا رہا ہوں پہلی دفعہ چوری کی ہے مولانا نے سر جھکا لیا پھر اس نے جملہ دھو رہا ہے مولا نے فرمایا کہ جناب امیر میں اس واقعے میں جو درج ہے کہ خدا پہلے گناہ پر کسی کو اس طرح سے رسوہ نہیں کرتا جس طرح رسوہ ہوا ہے یہ ایک گوا نہیں ہے دو گوا یہ ایک جمع غفیر اچھا خاصا تو مولا نے بھی قسم کہا کر کہا کہ میں قسم کہا تا ہوں خدا کی کہ تُو نے پہلی دفعہ چوری نہیں کی تو پھر اس نے تھوڑی دفعہ قبول کیا کہ مولا میں نے اس سے پہلے دسیوں دفعہ چوری کی تھی اور یہ شاید اسی نوے سومی دفعہ کون سا تھا تو آپ نے دیکھا کہ اشد المعاقبین اور ارحم الراحمین لہٰذا اور اسی طرح سے کسی کو نصیت کی رسول خدا نے جنگ پہ بھیجتے وقت کہا یا صلی اللہ نصیت کیجئے نصیت فرمائے کہا ایک اور نصیت کیجئے کہا کہ ایک اور نصیت لو کہا کہ ایک اور نصیت کیجئے مجھے کیونکہ جو ہے وہ تین کا عدد پورا ہو جائے تاق عدد پورا ہو جائے ایو آڈ نمبر پورا ہو جائے اس نے ایسا مطالبہ کیا حصول خدا نے کہا یہ نصیت کہ دیکھو اگر دس گناہ کے کام کرو تو ایک دفعہ استغفار کرو اور نیک کام ضرور کرو کہ اس نے کہا بندے خدا نے جا رہا تھا جنگ پہ سپس ہالار بن کر کہا کہ یا رسول اللہ اب اس کے بعد مجھے کوئی اور نصیت واقعا بڑی اہم نصیت ہے اس کے بعد کسی اور نصیت کی ضرورت نہیں ہے اگر انسان اس کو سمجھ دے تو تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اچھا یہ بات سمجھ میں آگئی وَعَظَمُ الْمُتَجَبِّرِينَ فِمَوْزِلْ كِبْرِيَا عَظَمَة پروردگیار تو عظیم ترین ہے تجبر کرنے والوں میں سے خوب اس لفظ کو سمجھے گا تجبر متجبر اس کی جمعہ پیورل ہے متجبرین آعظم عظیم ترین متجبر ہے تو پروردگار تُو عظیم ترین متجبر ہے کب جب تُو اپنی بڑائی اور عظمت دکھانا چاہتا ہے تجبر کس سے نکلا ہے جبر سے جبر آپ کب لفظ استعمال کرتے ہیں جب آپ کسی کو اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر رہے ہو یہ مرضی اس کی انسانی سطح پر ہو سکتی ہے اور یہ مرضی قدرتی سطح پر ہو سکتی ہے انسانی سطح کا مطلب کیا میں کرسی پر بیٹھا ہوں آپ نے کہا مولانا چلیئے ہمیں ایسا چائے پینے میں نے کہا میں نہیں جا رہا انسانی سطح پر ہے خدا نے میری ذات میں یہ نہیں رکھا ہے کہ میں چائے نہ پیوں نہ یہ رکھا ہے کہ میں ہمیشہ چائے پیتا رہا ہوں خدا نے اختیار دیا جب جی چاہ رہا ہے چائے پیو جب جی چاہ رہا ہے چائے مت پیو حلال ہے مرضی ہے تمہاری حرام اور واجب میں مجھ سے اختیار چھین لیا ہے لیکن وہاں پر بھی آپ کہہ سکتے ہیں میں نماز نہیں پڑھا بیٹھا ہوں نماز خضا ہو گئی انسانی سطح پر آپ کو اختیار ہے لہذا لیکن اس مثال کو سمجھے آپ نے کہا مولانا چلے میں ساتھ چائے پینے فولان دکان پر ہم نے کہا کہ صاحب ہم نہیں جا رہے آپ نے کہا چلیے نہیں جا رہے چلیے نہیں جا رہے انکار اسرار ایک دفعہ دو چار آدمی آئے ہاتھ پکڑا گھسیٹتے ہوئے لے کے چلے گئے اس کو کیا کہتے ہیں جبر بہت آسان سی مثال ہیں بچہ نواز نہیں پڑھا آپ نے کان پکڑ کے مروڑے اور مسلے پہ لائے کے کھڑا کر دیا اور اس سے جبرن آپ نے نماز پڑھائی جبر کی مثال اس میں کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے جبر خدا ون تبارک و تعالی جب کسی کی ذاتی طبع اور طبع اور طبیعت کے خلاف کوئی کام کروانا چاہتا ہے تو خدا سے خدا اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے اپنی کبریائی کا کیا مطلب پانی کی کیفیت کیا ہے پانی کی کیفیت یہ کہ ٹھنڈا ہے اس کا مزاج پانی پیاس کو بجھاتا ہے آگ کی کیفیت کیا ہے آگ ہر چیز کو جلاتی ہے اب خدا نے آگ کو خلق کیا ہے یہ مزاج دے کر کہ تم کو آگ کو جلانا ہے آگ جلائی پانی کو خلق کیا ہے کہ جہاں بھی جاؤ اس وجود میں تھنڈک پیدا کرو اور اس وجود کو اگر انسان ہے جانور ہے پودا ہے سہرابی عطا کرو پانی پی دیا آپ میں سہراب ہو گئے دن میں تھنڈک پڑ گئی پودے کو پانی دے دیا جلنے والا تھا تارو تازہ ہو گیا آگ جل رہی تھی آپ نے پھیک دیا آگ بجھ گئی زمین کچھے دالان میں سہن میں بیٹھے بھاپ نکل لگتی گویا کہ گرمیوں میں جون جلائی میں آپ نے خوب پانی چھڑکا اب سوندھی سوندھی خوشبو بھی آ رہی ہے کچھی زمین آگر ہے اور تھنڈک پڑ گئی تو پانی کی طبیعت یہ ہے اب خدا پانی کی اس طبیعت کے برخلاف اگر جا کر پانی سے اس طبیعت اور پانی کے ایک مزاج کو اور نیچر کو کھین چلے تو اس کا مطلبی کہ خدا سے بڑھ کر کوئی جبر کرنے والا نہیں ہے آپ اور ہم پانی سے اس طاقت کو نہیں کھڑ سکتے سید شہدہ نے جو بددعا دی تھی اس شخص کو جس نے سید شہدہ کی زبان کے ذریعے توہین کی تھی اور مزاق اڑایا تھا اور بیزتی کی تھی سید شہدہ نے اس کو بددعا دی کہ انشاءاللہ تجھے تیری کبھی پیاس نہ بجھے وہ شخص ہسا ہوگا اپنے دل میں ملعون کہ پیاس نہ بجھے ہم آپ دریا ہم چلے آئیں گے تو اس شخص کا بیان ہے مقاتل میں کہ میں پانی پیتے پیتے میرا پیٹ پھول جاتا ہے لیکن میری پیاس نہیں بجھتی یہ خدا کا ارادہ ہے کہ پانی ہر جگہ جو پانی ہاں انسان پیتا پیاس بجھ جاتی ہے یہ ہم اپنی بڑائی اور کبریائی دکھا رہے ہیں کہ اب پانی سے ہم نے اس چیز کو چھین دیا اب بتاؤ ہم سے بڑا جبر کرنے والا کوئی ہے اگر جبر کرنے پر آئیں آگ ہر جسم کو جلا دیتی ہے چاہے انسان ہو جانور ہو پودا ہو لکڑی ہو جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھیکا گیا خدا نے جبر کا مظاہرہ کیا آگ سے اس کیفیت کو چھین لیا گیا یا نارو کونی بردن وسلامان یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم کہتے ہیں ممبر سے کہایا تھا آگ گلے گلزار ہو گئی پھول نکل آئے تھے اور یہ بھی نکال سکتا تھا خدا آگ آگ تھی جلا نہیں رہی تھی کیونکہ خدا نے آگ کو مخاطب کر کے کہایا کہ بردن وسلامہ تھنڈی آگ بن جا اور سلامتی والی مفسری نے لکھا ہے کہ تھنڈی کہا خدا نے اتنی تھنڈی نہ ہو جائے کہ جم جائے انسان کا جسم بردن تھنڈک سلامہ سلامتی کہ حضرت ابراہیم کا جسم نہ جلے نہ گرمی کا احساس و نہ سردی کا لہٰذا خدا نے جبر کیا کیا مطلب جبر کیا آگ کی طبیعت اور مزاج کے خلاف جا کر خدا نے ایک کام کیا جب آپ پتھر کو پھیکتے ہیں جب آپ پتھر کو یوں پکڑیے اور چھوڑ دیجئے وہ کہاں آئے گا زمین پہ آئے گا وہ جب زمین پہ آئے گا تو وہ آپ نے کوئی طاقت نہیں لگائی ہے پتھر کا مزاج یہ ہے کہ زمین کی کشیش سقل گریوٹی اس کو کھیچے اپنی طرف یہاں پر آپ کوئی جبر نہیں کر رہے جبر آپ کب کرتے ہیں جب آپ پتھر کو لیتے ہیں اور طاقت سے آسمان کی طرف اچھالتے ہیں ایک پانچ سال کا بچہ دس فٹ اوپر اچھالے گا آپ جو ایک نوجوان ہیں سو فٹ اوپر اچھالیں گے تو جتنی آپ میں طاقت ہے اتنی اوپر پتھر جائے گا آپ ایک بچے سے کہتے ہیں تم پتھر اچھالو میاں ذرا پتھر اچھالا دس فٹ اوپر جاتا ہے کہتا اب ہم اچھالیں اب یہاں پر پتھر کو آپ اچھالتے ہیں تو بچے کا پھیکاوا پتھر دس سیکنڈ بعد زمین پر آ جاتا ہے آپ کا پھیکاوا پتھر بیس سیکنڈ کے بعد آتا ہے تو عظیم تر کس کا تجبر اچھال ہوا آپ نے اپنے جبر کو اپلائی کیا آپ نے اپنے جبر کی طاقت کو استعمال کیا ہاتھ کلائی کوہنی انگلیوں کی طاقت کا اظہار کیا استعمال کیا آسمان کی طرف پتھر کو پھیکا کون بڑا متجبر ہے آپ یا بچہ آپ کیونکہ آپ نے پتھر کو وہاں تک پھیکا کہ جہاں تک بچہ نہیں پھیک سکا تو تمام کی تمام کائنات میں جتنے لوگ بھی چیزوں کے مزاج کے خلاف اگر کسی چیز سے کام لینا چاہیں تو ان کو یہ کرنا پڑے گا کہ جبر رکھ لگانا پڑے گا راکٹ آپ آسمان کی طرف پھیکتے ہیں اس میں ایندھن فیول اب میری زبان میں پیٹرول بھرتے ہیں تیزی کے ساتھ نکلتا ہے جو زمین کی طاقت راکٹ کو اپنی طرف کھیچ رہی ہے راکٹ میں بھرا وہ فیول اس کو دھکیل کر چاند کی طرف دیکھے جا رہا ہے تو کتنی طاقت ہے راکٹ کے اندر فیول کی جو زمین کی کشش سے نکل کے اوپر جا رہا ہے ہوائی جہاز کی مثال ایسا ہی گریفٹیشن فورس ہوائیات کو کھیچ رہی ہوتی ہے کتنی پاور کے ساتھ آپ اس میں ٹربائن انجن لگاتے ہیں جٹ انجن کے جو جھٹکے سے اس کو سامان انسان خود جہاز کی باڈی لے کر مزے سے جاتا ہے اوپر کسی کو پتا بھی نہیں چلتا تو یہ تجبر کی مثال ہے جہاز کی طبیعت کیا ہے زمین کی طرف کھیچ کر آئے راکٹ کی طبیعت اور مزاج کیا ہے زمین کی طرف کھیچ کر آئے پتھر کا مزاج کیا ہے کہ وہ آسمان کی طرف نہ جائے زمین کی طرف کھیچ کر آئے آپ اس پر جبر کے ذریعے پھیکتے ہیں آپ ایک جبر کرتے ہیں جہاز کے ساتھ کہ وہ اوپر کی طرف اڑے راکٹ کے اندر آپ نے ایک جبر کو خلق کیا کہ وہ آسمان کی طرف جائے تو ان تمام جبر کرنے والے میں خدا کی ذات سب سے زیادہ متجبر ہے کب متجبر ہے کب چیزوں کی اور انسانوں کی مرضی کے خلاف وہ انسانوں سے کام لے سکتا ہے جب اپنی عظمت اور بڑائی دکھائے آپ سب چیزوں کے جبر کے خلاف ان سے کام لے سکتے ہیں لیکن آپ کی انسانوں کی طاقت محدود ہے خدا جب آتا ہے کسی چیز کی طبیعت اور مزاج کے خلاف اس چیز سے کام لیتا ہے تو خدا سے بڑھ کر کوئی تجبر کرنے والا نہیں ہے آزم المتجبرین لہذا یہاں پر آپ کیا کہتے ہیں یہاں پر آپ کہتے ہیں خدا مسبب الازباب ہے کیا مطلب کوئی سبب نظر نہیں آرہا مولانا مجھے نوکری لگ جائے کوئی سبب نظر نہیں آرہا کاروبار ہو جائے کوویڈ نائنٹین چل رہا ہے اسی کوویڈ میں میں آپ کو بتاؤں لوگوں نے کاروبار شروع کی آسمان پہ پہنچ گیا اسی کوویڈ میں لوگوں نے کاروبار چل رہتے آسمان پہتے زمین پہ آئے تو لہذا خدا مسبب الازباب ہے کیا مطلب کوئی سبب نہ ہو سبب ختم ہو جائے خدا ایک سبب کو بے سببی سے کیریئٹ کرتا ہے یہ خدا کا ایک اور آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ کمزور ترین گھر کس کا ہے مکڑی کا قرآن میں آیا ہے سورہ ان کبوت میں پھوک ماری اڑ جائے گا اس مکڑی کے جالے سے اس نے کائنات کی مضبون ترین شخصیت کی حفاظت فرمائی کہ مکڑی کے جالے وہ دیکھ کے چلے گئے دو ذرا سا وہ کہہ دیتے کہ مکڑی کے جالے کوئی مسئلہ نہیں ہے حرج نہیں ہے اتنا بڑا دشمن اندر بیٹھا ہے محمد مصطفیٰ جا کر دیکھ کے تو آؤ غار میں اگر ہوگا تو قتل کر دیں گے خدا نے ذہن کو اس طرف ڈالا کہ مکڑی کا جالہ دیکھ کے یقین آگیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا لہذا یہ سب چیزیں آپ دیکھئے کہ کس طرح سے ہیں اور بہرحال اس کے واقعات بہت سارے ہیں یہیں تک اس بات کو رکھیں انشاءاللہ والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ علیہ سیدنا محمد وآہل بیتیه الطیبین الطاہرین اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم وآہلک اعداؤهم فکفنا ما احمنا بحقیهم اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد